ہی ڈاکٹر بتائے گا اب ماہر سے پوچھا گیا ماہر بھی کون ہے جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا اور اقبال نے جس کو اپنا مرشد مانا وہ مرشد ہی ہوگا نا اللہ اکبر تو وہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں علامہ رومی کا اور رومی آگے ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں ہفت شہرِ عشق را عطار گشت ما حنوز اندر خمے یک پوچام شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں حضرتِ رومی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عشق کے ساتوں شہر گھوم چکا ہے اور حضرتِ رومی کہتے ہیں کہ میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین کس مرتبے کے شخص ہے تو ان سے پوچھئے کہ آپ ماہر ہیں اقبال کا مرشد بھی آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے تو آپ بتائیے یہ نفس کا علاج کیا ہو تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اس نفس کا علاج کیسے کرنا ہے چونکہ یہ نفس کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر دا ہو یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کا علاج کریں تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں نفس نتوہ کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن اگر تیرے پاس تین اصلے موجود ہیں تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل بھی نہیں ہے وہ تین اصلے کون سے ہیں سن لیجئے اور اس نیت سے سنیے کہ ہم اس ماہ سیام میں اس پر عمل کریں گے اور اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ تقریر محض تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ کے ہر سال کوئی بات سنا جوں اور آپ ہر سال سن لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو تو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ ایک ماہر روحانیات کے ماہر نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے نفس کا علاج کیسے کریں تو کہتے ہیں نفس نہیں مرتا مگر تین اصلے ہوں تو ٹھہرتا بھی نہیں ہے پہلا اصلہ خنجرِ خاموشی خاموشی کا خنجر دوسری بات شمشیرِ جو بھوک کی تلوار اور تیسری بات نیزہِ تنہائی اور ترکِ حجوع اور ایک تنہائی کا نیزہ کہتے ہیں تین اصلے اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ نفس قابو میں آ جائے گا خاموشی کا خنجر بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ ایک دشمن بندہ ہوا ہے تین اصلے لے کے دوسرے دشمن پہ ٹوٹ پڑو ماہِ سیام میں بھوک تو پہلے کٹنی ہے لہٰذا یہ جو ہے وہ بھوک کا ہتھیار بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کارگر ہو گیا اب خاموشی بھی اختیار کریں کوئی فضول بات اپنی زبان پر ادا نہ ہونے دیں میرے حضور نے فرمایا اگر تم سے کوئی الجے کوئی لڑے کوئی باست کرے تو تمہیں کہے تم اسے کہہ دو انیسائی من جب بابا ماف کر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس طرح اس کو ٹال روکے جو ہے وہ انیسائی من میں روزے سے ہوں میں نہیں لڑنا چاہتا میں نہیں کوئی فضول بات کرنا چاہتا میں کوئی بے مقصد بات نہیں کرنا چاہتا لیکن فرمایا جو جھوٹ اور جھوٹے اقوال اور عامال نہیں چھوڑتا ہے اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو خاموشی اختیار کی جائیں اور تیسری چیز الافیت فی الازلہ تنہائی میں آفیت ہے اور یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے حضرت شاہ نقش بن بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے یا پھر اپنے کامل شیخ کی صحبت ہے اور تیسری چیز تنہائی ہے اور چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے ہمیں کہا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ تو بہترین جگہیں مساجد ہیں کامل پیر اگر کسی کو مل جائے آج تو اس دور میں کامل کا تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے لیکن جن لوگوں کے انفاس کی خوشبو سے دلوں کی تربیت ہوتی ہے وہ مفقود نہیں ہوئے اگرچہ تھوڑے ہیں اگر طلب سچی ہو تو مل ہی جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی